موسیقی آج پاکستان کو بنے اور بھارت کو ازاد ہوئے چھتر برس ہو گئے ہیں اور چھتر برسوں سے ان دونوں دیشوں کے بیچ جو تنازہ ہے مسئلہ کشمیر کے نام پہ چل رہا ہے اور میں اور بشانی صاحب کم از کم کوئی اٹھارہ بیس سال سے جب سے یہ یوٹیوب پہ ہم ایکٹیو ہوئے ہیں یہ باتیں بھی کر رہے ہیں پچھلے ایک شو میں بشانی صاحب نے اپنی کتاب کے حوالے سے جو بڑی اہم باتیں کی کہ یہ مسئلہ کشمیر اور اس پہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے اس کا کیا پولٹیکل لیگل انٹرنیشنل کانسٹیٹوشنل اسپیکٹ ہے وہ بیان کیا ہمارے ویورز نے اس شو کو بے تخاشہ پسند کیا انہوں نے کہا ہمیں پہلی بار مسئلہ کشمیر سمجھ آیا ہے ٹھیک سے نہ صرف مسئلہ کشمیر بلکہ وہ جو یو این او کی اس میں انوالمنٹ ہے اور پاکستان انڈیا کا جو کھیلہ وہ کیا ہے اور آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم اسی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے چھتر برس گزر جانے کے بعد کے تناظر میں بشانی صاحب کی رائے لیں گے اور ساتھ ہم دونوں ملکوں کا ایک ہلکا پھلکا تناظر جو ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ چھتر برسوں بعد کون کہاں پہنچا اور کون کہاں پیچھے رہ گیا بشانی صاحب بہت بار شکریہ جنڈنے کا دیکھئے چھتر برس ہو گئے ہیں اور آپ نے تو اپنی کتابوں میں سارا وہ مسئلہ اپنے جو پڑھنے والے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں سمجھا دیا لیکن آج کے دن خاص طور پر آج کے دن جب پاکستان ایک نئے ملک کے طور پر مرض وجود میں آیا اور بھارت انڈیپینڈنٹ ہوا بیٹی راج سے تو آج کے دن پری سائز نہیں جب پاکستان میں نیا ایک وزیر اعظم بھی آج کے دن میں آ چکا ہے نگران وزیر اعظم اور ہم کو ڈیر سال کی پاکستان میں خوف ناک خوف ناک ٹربولینس بھی دیکھتے ہیں پولٹیکل اور آگے بھی نہ رکنے والی ہے تو سر آج کے دن آپ اپنے اپنی درتی یعنی کشمیر کی درتی کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں سارے منظرنامے کو دیکھیں جی یہ تو ارسال ہم ایک ہی بات گزشتہ کئی سالوں سے جیسا کہ آپ نے فرمایا آپ دورا رہے ہیں اور یہ ایک اس طرح کی ایک مایوس کی سیچوئیشن ہے کہ جس میں ایک سرکل میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا تو ایک اپٹیمزم ہے تو ہم ارسال یہ اپ رکھتے ہیں کہ ممکن ہے نیکسٹ یہ جو ہے وہ سیچوئیشن ڈیفرنٹ ہوگی اور اس میں ایک ممکن ہے کہ کوئی انڈیا پاکستان کے درمیان جو پیس پراسس ہے یا جو ایک ٹینشن چل رہی ہے اس کے اندر کو بڑی تبدیلی آئے گی یا ایون مسئلہ کشمیر کو لے کے تو ممکن ہے کوئی اس طرح کی تازہ کوئی سوچ کوئی معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے لیکن اردفہ وہ پھر یہ آ جاتا ہے چودہ اور پندرہ آگست اور اس میں آمیں جو ہے وہ جو ہے نا ایک سامنے سامنے اس مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس عرصے میں اگر کوئی تبدیلی آئی ہے تو نیگیٹیو ہے اب دیکھیں کہ زیادہ چار پانچ سال سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور سپیسیفکلی جو میلیٹری لیڈرشیپ ہے اس نے جو ہے وہ بڑی حد تک انڈین سب کانٹینٹ میں جو پیس اور وار کے حوالے سے اپنوں ڈاکٹران جو ہے وہ چینج کیا ہم یہ کہتے آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس وقت کی جو میلیٹری لیڈرشیپ تھی اس نے ریپیٹیڈلی اس چیز کا اظہار کیا ہے کھل کے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹران چینج کیا جس میں سہرے فرس جو ہے وہ باجوا صاحب تھے اس سے پہلے بھی جو ظاہر ہے چیف گزرے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے یہ کیانی کے دور سے شروع ہوا تھا لیکن باجوا صاحب نے زیادہ کھل کے بات کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اندستان کے ساتھ جنگ جو ہے یہ اب ہمارے بیس کی بات نہیں رہی ہے چونکہ ہمارے مسائل جو فیزیکل لاجسٹک اور جو فائنینشل ایکنامک مسائل ہیں وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے جو کہ ظاہرہ کسی ایک میلیٹری لیڈرشیپ کا موقف نہیں تھا بلکہ یہ پاکستان کے جو سٹیٹیجک ظاہرہ جو پلانرز ہیں یا ایکنامک جو نو اور اکھتے ہیں ان سب کا اس میں انپوٹ جو ہے وہ شامل تھا اور میں سمیتا ہوں کہ یہ کسی ملک کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب اس کی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہوتی ہے میلیٹری لیڈرشیپ وہ خود ہی جو ہے وہ کہہ دے کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ لڑائی لنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور ایک ایسے موقع پہ کہہ دے کہ جہاں پہ کوئی آمن مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں یا پیس نیکوشیٹ نہیں ہو رہا ہے اگر پیس نیکوشیٹ ہو رہا ہے تو آپ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آمن کو سپیس دے رہے ہیں اور آپ پہ کسی پیس پراسس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان ایبسنس آف کوئی کسی اس طرح کے پراسس کے جب آپ یہ کہتے ہیں اور آپ آمن کے سلسلے میں کوئی تجویز بھی نہیں دیتے تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک سیدھا سیدھا ایک سرنڈر ہوتا ہے کہ جس میں آپ ملیٹرلی ایناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس میں مزید آگے جو ہے وہ کانٹینیو نہیں رکھ سکتے یا تو آپ کہیں کہ جی ہمارے جو ہے وہ پالیسی اب بن گئی ہے پیس اور ہم پیس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور اس لیے ہم جو ہے وہ جنگ اور جنگ کے ساتھ جو جڑے ہمارے خیالات تھے ان میں تبدیل لاتے ہیں تو پھر تو بات ہی ایک دوسری آ جاتی ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹرکوں میں جو ہے وہ پیٹرول نہیں ہے یا ہمارے ٹینکوں میں پرزے نہیں ہیں تو ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے اور یہاں پہ آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں فل سٹاپ آگے آپ نہیں کہتے کہ ہم آگے بیس کی طرف بڑھیں گے تو یہ سرنڈر ہوتا ہے اہر حتبار سے اگر اس کو آپ کوئی جو ہے وہ ملیٹری سائنس یا وار سائنس کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جہاں پہ لیڈرشپ نے یہ ریالائز کیا ہے کہ یہ جو لڑائی انہوں نے زیادہ ساتر پچھتر سالوں سے چھیڑی ہوئی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جانے کے فوراں بعد وہی پرانی بولی جو ہے وہ بولنی دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہے جس کی ایک ریفلیکشن آپ نے آج بھی دیکھی ہوگی کہ جو آپ کے موجودہ جو ہے وہ چیف ہیں آرمی کے انہوں نے بھی جو ہے وہی پرانا جو ریٹرک ہے اس کو دورایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دشمن اور ہم دشمن کی ہے جو ہے وہ کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی انہوں نے اس ساری سٹیٹمنٹ کو واپس جو ہے وہ ریورس کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو چکر چل رہا ہے ایک ویشیس سائیکل جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ایک بات آپ لے کے تو اس کو دوراتے ہیں ایر سال جا کے تو واپس جا کے آپ وہیں پہنچتے ہیں سکیئر ون پہ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ جو ہے یہ پاکستان کی پالیسی میں آپ کو تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی ہے جس طریقے سے جو ہے انہوں نے نہ صرف یہ کوئی آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے انہوں نے یہ پورے معاملات کو ریسٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ بات کرنے کی کوشش کی پیس اور وار کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر پہ ایک نیا سٹینڈ لیا اور یہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی آرمی چیف نے جو کہا کہ جی مسئلہ کشمیر پہ اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ 5 آگست 2019 کا مسئلہ جو ہے وہ ریورس نہیں ہوتا اور یونائٹن نیشنز کی قراردادوں کی روشنی میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریفرینڈم یا جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہے پلیبیس آئیڈ اس کا ہی نکاد نہیں ہوتا اب اس میں آپ دیکھیں سب سے مزے کی بات اب اس پہ ہم نے بڑی بات کی آپ نے بھی ریفرینڈ دیا ہے لیکن اس میں ایک امپارڈن بات جو ہے جو 5 آگست 2019 کا سٹیپ تھا گاؤنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے وہ ڈیریکٹلی جو ہے یونائٹن نیشنز کی تمام قراردادوں کو انویلیڈیٹ کر دیتا ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائٹن نیشن کی قراردادوں کے اندر جو ہے وہ جو بھی جتنی بھی قراردادیں ہوئی ہیں وقتن فقتن ان کے اندر ایک چیز یہ رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ اپنے انڈر ایڈمینسٹریشن جو ان کی ٹیریٹوریز ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی سے باز رہے ہیں یعنی اس میں وہ تبدیلی نہیں لاسکتے یہاں تک کہ حکومتوں کی تبدیلی کی بات میں کر رہا ہوں چیز آئے کہ آپ اس ٹیریٹوری کا پورا جو ہے وہ تاریخ اور جغرافیہ اس کا لیگل کانسٹیچوشنل ہر چیز جو ہے وہ بدل کے رکھ دیں تو یہ جب 5 آگست 2019 کو یہ ڈیسیجن ہوا تھا تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے یونائٹن نیشن کی قراردادوں کو آپ سیٹ ایسائیڈ کرنا یا ان کی نفی کرنے یا ان کی ایک طریقے سے جو ہے جو ختم کرنے کا ایک اعلان تھا تو 2019 سے لے کے تو آپ یہ دیکھیں کہ 19, 20, 21, 22 اور 23 چار سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان کی طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ کسی طرح کا کوئی ایسا سٹیپ سامنے نہیں آیا جس میں انہوں نے یہ ایک نالج کیا ہو کہ یہ یونائٹن نیشن کی قراردادیں جو ہیں وہ بے اثر اور ختم ہو جاتی ہیں انڈیا کے اس ایکٹ کی وجہ سے یا اگر یہ ہو گئی ہیں تو ہم باطور پارٹی جو مطالبہ کرتے رہتے ہیں جی کہ قراردادوں کی ایمپلیمنٹیشن ہو اور اس طرح کا پراسس ہو اس سلسلے میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں ٹوٹل انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک میوٹیڈ قسم کی پوزیشن دیکھا رہے ہیں جو 5 آگست 2019 سے لے کے اب تک تو ایب آکے تو اچھا نا کیا جو انہوں نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے پورے مسئلے کو اس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیڈرز جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے انٹرنیشنلی ایک بار پھر جو انہوں نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا تھا جس طرح کے لوگ انہوں نے جو ہے وہ انگیج کیے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنلی مسئلہ کشمیر کو لے کے جلوس نکالتے ہیں انڈین ایمبیسی کے سامنے یا دیگر جو انٹرنیشنل اداروں کے سامنے ان کو انہوں نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے اور یہ گزشتہ ایک دو مہینے سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسی طرح پھر ایک بار پھر جو ہے وہ انٹرنیشنلی اس مسئلے کو اٹھانے یا اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں کلیر ہوتی ہیں اس پہ لیکن اس میں سب سے بڑی چیز یہ کلیر ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان کی طرح سے جس قسم کی ڈپلوم ایسی ہے کہ جی ایک طرف تو ہم نے کچھ نہیں کرنا جی ہم جنگ کر رہی نہیں سکتے بغیرہ بغیرہ دوسری طرف پیس پراسس کے اوپر کسی طرح کا کوئی فیصلہ کن بات کرنے یا قدم اٹھانے سے جو ہے وہ گبرانا اور تیسرا جو ہے ایک کنسیڈریبل ٹائم بائی کرنے کے بعد دوبارہ اس مسئلے کو پھر وہیں سے سٹارٹ کرنا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے ایک طرح کی بہت ہی قابل اعتراض قسم کی ڈپلوم ایسی کی دنیا میں ایک عمل ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ اپنی ایک ڈبل سپیک اور اس طریقے سے ایک ٹائم بائی کر کے تو آپ جو ہے وہ اپنے موقف کو پھر دوبارہ وہاں سے جو ہے وہ ری انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں جیشن آزادی بنا رہے ہیں اس میں بھی جو شخروش تھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کسی بات کا بہت بڑا ماتم کر رہے ہیں ممکن ہے اس کے پیچھے ایک فیکٹ یہ بھی ہوا کہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ایرسٹ کیا گیا اور بغیر ڈیو پراسس کے لوگوں کو جیلو میں ڈالا گیا بہت زیادہ جو ہے وہ پولیس کی طرف سے ظلم و تشدد بھی ہوا چے جائے کہ کس کے خلاف لیکن ظاہر ہے بنیادی طور پہ وہ سیٹیزن ہیں اس کنٹری کے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے وہ کافی ایک مایوس کن قسم کا ایک پہلو تھا اگر آپ کچھ ویڈیو دیکھیں تو پاکستان کے زیرے انتظام کشمیر میں جہاں آفیشلی چھٹی منصوب کر کے تو چودوں اگس بنانے کا حکم دیا گیا سرکاری اہزاروں کو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو چودوں اگس کے جلوز نکلے ہیں اس میں چودوں لوگ بھی نہیں ہیں اس میں پانچ سے دس سے زیادہ لوگ وہ سامنے آپ کی پیکچرز بھی ہیں سٹینڈ آہ سٹیل پیکچرز اور جو ہے وہ دوسری جو ہے موونگ آہ جو ہے بنتے ہیں ویڈیو آہ کل وہ بھی ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگا لیں آپ کے لوگوں کی مایوسی اور ان کی لا تلقی جو ہے وہ ایک خاص شکل اشتیار کر چکی ہے یہ سارے پراسس کے بعد جی بشائن صاحب آہ بات یہ ہے کہ آپ نے آہ جنرل باجوا آہ ریٹائیڈ آہ کی اس خاص بریفنگ آہ کا اشارہ دیا کہ انہوں نے کہا اب ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کشمیر کے نام پہ آہ کوئی چار جنگیں تو آفیشلی لڑی ہیں اور آن آفیشلی بہت سارے ید کیے آہ جب آہ یعنی جب وہ اپنے آپ کو قابل سمجھتے تھے جب ایون وہ اس قابل ہو گئے کہ ہندو پندت جو تھے آہ ان کا ایکسیڈس کروانے میں کامیاب ہو گئے اس کے باوجود جنگ تو پھر بھی کوئی نہ جیت سکے بلکہ ریزلٹنٹلی نائنٹین سیونٹی ون میں ایک بہت بڑی جنگ ہارے اور آدھا پاکستان کما بیٹھے اب جو آہ نئی لیڈرشپ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ اب جو کچھ کہہ رہی ہے وہی جو اقوام متحدہ کی بات ریزولوشن کی بات جس کا آپ نے ذکر پچھلے ایک شو میں میرے ساتھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ کیا آپ نے اپنی کتاب میں بھی اس کا بہت تفصیلی ذکر کیا ہوا ہے تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا سٹیک ہولڈرز کے پاس آہ کوئی اور آہ جسٹیفکیشن ہی نہیں رہی پبلک کنزمشن کے لیے کشمیر کا ذکر تو انہوں نے اب کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ پھر آہ اس کے ذکر کے بغیر ان کے وجود کی کیا آہ یعنی جسٹیفکیشن ہوگی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف وہ اپنی جسٹیفکیشن کے لیے کر رہے ہیں یا وہ آہ واقعی کوئی نہ کوئی دیسٹیفکیشن بھی جیسے نائنٹین نائنٹیز میں جمہو کشمیر میں ہوئی اس طرح کی دیسٹیفکیشن بھی کریئٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی بنیادی طور پر تو یہ مسئلہ ان کی سروائیول کے ساتھ جڑا ہوا ہے چونکہ اس مسئلے کو اگر آپ مائنس کر لیں تو دیفینٹلی ان کو ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ اپنی اگزیسٹنس اور اپنی جو ہے وہ موجودگی کی جوازیت پیش کرنی پڑے گی سپیسیفکلی ایک ایسے موقع میں جب پاکستان میں آہ سوشل میڈیا یا آلٹرنیٹیو جو میڈیا ہے اس پہ بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں یعنی ایوری سنگل ٹھنگ جس میں کہ آہ جو ماضی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اب ڈسکس ہو رہی ہیں فار اگزمپل آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کانسل بنائی ہے انہوں نے ایک ایک نامک کانسل ٹائپ چیز جس میں ملیٹری چیف اور پرائم منسٹر اور اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا اور اس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کی ذریعی زمینوں کو ایک طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیوں کے حوالے کرنا ہے اب اس میں بڑا ایک امپارٹنٹ پوائنٹ ہے جو سٹیٹیجک اور ڈیفنس پوائنٹ آف یو سے امپارٹنٹ ہے اب کہتے تو وہ یہ ہیں کہ جی یہ جو زمینے ہیں یہ ہم سعودی عرب یا یونائٹیڈ عرب ایمریٹس اور اس طرح کی دوسری کمپنیز کو جو کارپوریٹ فارمنگ میں ہیں ان کو دے رہے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ کریں گے بہت بڑے پیمانے پہ بلینز یعنی یہ اپراکسیمیٹلی کوئی ٹوانٹی ایٹ ٹو تھرٹی بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں ہم جو کہ ایک اصاب سے آپ دیکھیں تو سی پیک سے بھی ایک اگلا سٹیپ جو ہے چاہم سمجھا جا رہا ہے چونکہ سی فیک تو ایک فیلا ہوا منصوبہ تھا تو یہ تو صرف ایک شعبہ جو ہے آپ کا ایگری کلچر اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عرب کنٹریز کی کارپروشنز ہیں جو کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے یہ زمینیں جو ہے ہمارے تھرو انویسٹ کریں گی تو اس کے بعد وہ فصل جو ہے کاٹ کے لے جائیں گے تو زمینیں تو ہماری ہیں یہ ان کا جواب ہے جس پہ پاکستان کے جو سنجیدہ ایکانومسٹ ہیں انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ زمین کوئی ذاتی طور پہ تو کوئی آدمی نہیں خرید رہا یہ تو کارپروشنز خرید رہی ہیں تو مثلا ایک جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کارپروشن جو ہے وہ آپ کی دو سو لاکھ ایکڑ زمین خرید رہی ہے آپ بیچ رہے ہیں تو کل اس کارپروشن کے اگر سکسٹی پائی پرسنٹ شیئرز جو ہیں وہ کوئی تیسری کارپروشن خرید لیتی ہے فار ایکزمپل انڈین کارپروشن ہے ایک تو آپ اس کو کیسے مانا کر سکتے ہیں تو جو اگر خرید لیتی ہے آپ کی ٹو ہنڈر تھاؤزنڈ ایکڑ زمین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس زمین سے جڑے ہوئے تمام ڈیسیجن جو ہیں وہ وہ کارپروشن کرے گی جس کو آپ اس وقت جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ریسک یا سٹیٹیجک ریسک جو ہے وہ قرار دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو نہ آپ کسی کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں نہ کسی بھی فورم پہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں نہ ہی جو ہے وہ کوئی کسی بھی جگہ پہ چارا جو ہی کا کوئی طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتی اس میں جو ڈیسیجن میکنگ پاور ہے وہ صرف میلیٹری چیف اور پرائم نیسٹر جو ہے وہ ان کے پاس ہوگی اور بیسیکلی ظاہر ہے کہ اس میں ہنڈر پرسن جو یہ سارا ایشیو ہے یہ ملیٹری پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں چونکہ ان کی وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی افرادی قوت ہے سولجرز ہیں مشینیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور اوپر سے ملیٹری یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ ہمارا بہت بڑا ایکسپیئنس ہے سمال سلیک جو سکیل پہ ایگری کلچر کو رن کرنے کا اور سبزیاں پیدا کرنے کا اور اس طرح کی چیزیں کرنے کا تو یہ ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ جب آپ اس حد تک آ جائیں کہ آپ ملک کے جو اساسے تو اپنی جگہ ہیں نا کہ آپ نے سٹیل مل بیچ دی یا آپ نے کوئی اور اس طرح کی انڈسٹیل یونٹ بیچ دیا یا کوئی ائرپورٹ آپ نے آؤٹسورس کر دیا جس کے لیے آپ نے ایک نیا لفظ ڈونڈایا آؤٹسورسنگ کا اور اس پہ بھی اگر آپ پوری طرح بات کریں آؤٹسورسنگ ہم بھی کرتے ہیں آؤٹسورسنگ یہ ہوتی ہے کہ میرا کوئی بزنس ہے تو میں اسے اپنے آفیس میں چلانے کے بجائے میں اس کو اوٹسائیڈ لوگوں کو دیتا ہوں لیکن اس بزنس کے میں کوئی شیئر تو کسی کو نہیں دے رہا نا میں تو ایڈمنسٹریٹیو ہیلپ کے لیے جو ہے وہ اوٹسائیڈ ملازمین جو ہوتے ہیں ایمپلائی جو ہوتے ہیں ان کو دیتا ہوں کہ آپ میرا یہ کام کریں لیکن یہاں پہ یہ جو ائرپورٹ دے رہے ہیں ان بھی بات ہو رہی ہے فیفٹی ون اور فورٹی نائن شیئرز کی اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم آؤٹسورسنگ کر رہے ہیں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچولی جو ہے وہ ایسس بیچ رہے ہیں کلیرلی اور وہ بھی مجائریٹی جس میں یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور جو ہے وہ انٹرنیشنل کارپوروشنز کے پاس جا رہی ہے تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں تو پاکستان اس وقت فار سیل ہے اور وہ فار سیل اس لیے ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سروائیبل کا انہوں کو جس حد تک انہوں نے اپنے ایکسپینس ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور جو ان کے لیکجری قسم کا لائف سٹائل ہے جو ان کی مرات ہیں جو ان کے بلز ہیں ان کی پیمنٹ کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے آدھر دین دیٹ کہ آپ بلینز آف ڈالر جو ہے وہ کہیں سے لے کے آئیں اور مزید جو ہے وہ دو چاہ سال پانچ سال جو ہے وہ گزار ہیں جو کہ ایکزیجلی ہو رہا ہے تو ان حالات میں جناب یہ آپ کے سامنے ہے سیچوئیشن کہ اس میں یہ لڑنے کی باتیں کرنا ہے یہ جو چیف نے جو ہے وہ تقریر کی ہے کہ جی ہم دشمن کی اہر اضائم کو ناکام بنانے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم جو ہے وہ آخر دم تک لڑیں گے اور ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے تو آنچ آنے کے تو اس سے اور کوئی بس طریقہ ہے نہیں ملک پہ آنچ آنے کا کہ جب آپ پورے ملک کو ہی جو ہے وہ فار سیل پہ لگا دیں میں پرائیویٹرائزیشن کی بات نہیں کر رہا وہ ایک آئیڈیالوجیکل بحث ہے اس میں چلیں آپ لیفٹ ہیں یا رائٹ ہیں تو آپ اپنے آئیڈیالوجیکل لیننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ تو آپ سیدھا سیدھا اپنے حساسے بیچ رہے ہیں اور ایک ایسا حساسہ بیچ رہے ہیں جس کی دنیا میں کوئی مسال ہی نہیں ملتی کہ آپ اپنی ذریعی زمین جو ہے اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل ہی جو ہے وہ فار سیل لگا کے بیٹھے جی بشانی صاحب اپنے آؤٹسورسنگ کی بات کی تو پاکستان کی طرف سے جو نیا ایک فارمولا سامنے آیا ہے کہ آؤٹسورس کر رہے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ آؤٹسورس نہیں کر رہے بلکہ خود آؤٹسورس ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا آپ نے کہا اپنے حساسے بھی بیچ رہے ہیں اور خود کو وہ پیش کر رہے ہیں اپنے دوست ممالک کوٹ ان کوٹ یعنی ار ممالک کی خدمت میں کہ ہمیں آپ آؤٹسورس کر لیں تو اس ساری سیچویشن میں آ پاکستان آرمی کا یہ کوئی نیا ٹرینٹ تو ہے نہیں آ یہ سالہ سال سے اپنے آپ کو آؤٹسورس کرتے رہے امریکیوں کے لیے چائنیز کے لیے کہ جناب ہم وار آن ٹیرر کا معاملہ ہو کوئی معاملہ ہمیں ڈالر دیں ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں بلکہ اگر زوٹ پڑے تو ہمارے فوجی آہ ہزاروں کی تعداد میں سعودی عرب بھی چلے جائیں گے کام کریں گے اور امریکہ جہاں کہے گا وہاں بھی چلے جائیں گے لیکن اب ان کو اس طرح کی پیش کش نہیں ہو رہی ایسا نہیں ہے کہ وہ خود رک گئے ہیں تو ان کی آمدن کے ذرائع جو پہلے وار ان ٹیرر سے جو آمدن ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے آہ افغانستان سے امریکہ چلا گیا ہے تو اب وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا انوکھا انداز سیکھا کہ ہم اپنے ہی دیش میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کس طرح پیش کر سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں بشاہین صاحب لیکن یہ آؤٹسورسنگ ہے اگر ہم کشمیر کے کانٹیکس میں دیکھیں پاکستان آرمی کی تو انہوں نے پاکستان سے جہادی تیار کی ہوئے تھے اور بقاعدہ ان کو برحال آؤٹسورس کیا ہوا تھا یہ ماننے والی بات ہے تب انہوں نے آؤٹسورس کیا ہوا تھا تو بشاہین صاحب اب جو حالات ہیں دنیا میں نہ ارم مالک ان کو روم دینے کو تیار ہیں کہ یہ کشمیر کا جہاد کریں نہ کوئی ویسٹر ممالک اب برداشت کرنے کو تیار ہیں نہ ان کے اپنی کیپیبلیٹی اور کپیسٹی رہی ہے اور اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کے لیے تو ایک اچھا سائن ہے کہ کام از کم ان پر پریشر نہیں ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے کشمیر میں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے پاکستانی جو کشمیر ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ عام لوگوں پہ کتنا دباؤ ہے اگر آج ہم چھتر بر اس بات دیکھیں دو دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا ایک جو نیا ٹویسٹ اور ٹرن ہے اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اب بالکل ایک ایسے سٹیج پہ آ گیا تھا کہ اس کو آل ہو جانا چاہیے ایک طرف لگ جانا چاہیے اگر اس میں کوئی دیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی طرف سے ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اسیسمنٹ کے مطابق انڈیا جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلی جو انٹرنیشنل جو انڈیا کی ڈیپلومیٹک جو سٹرنٹھ ہے انڈیا کی جو ایکنامک ایچیومنٹس اور جو اس کی سٹرنٹھ ہے کہ اس حساب سے وہ اب تھاڈ لارجس جو جی ڈی بی کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے جو اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت جو ہے انڈیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر جیسے مسلوں پہ کوئی دراسٹک قسم کا ایکشن لے کے تو اس کو سنبھال سکے جس طرح اس نے فیفت آف آگست 2019 کو لیا اور اس کو سنبھالا وہ ایک بہت بڑا دراسٹک ایکشن تھا چونکہ وہ ایک طریقے سے مسئلہ کشمیر کو دفن کرنے والی بات تھی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ یونائٹی نیشن کی ریزولوشنز کو ایک طرف پھینکتا تھا بالکل جن پہ انہوں نے اتنا شہر ڈالا ہوا ستر سال سے کہ جی یہ قرارداد ہے اب یہ نہیں کر سکتے یہ قرارداد اب یہ نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہوگا تھا تھری سیونٹی جب باکشی قلام عامل کے دور میں تھری سیونٹی ڈسکس ہوا تھا تو پاکستان سیدھا واشنگٹن گیا اور جا کے جو ہے وہ امریکی صدر سے یہ خط لکھوایا انڈیا کو کہ آپ کشمیر کے اندر جو ہے جو تبدیلی لا رہے ہیں حالانکہ یہ تھری سیونٹی والی بات تھی تو یہ جو ہے یہ یونائٹی نیشنز کی قراردادوں کی جو ہے خلاف ورزی ہے اور ہم اس میں مداخلت کریں گے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونائٹی نیشنز کی قراردادیں اور انڈیا کے حوالے سے یہ کتنا امپارڈن مسئلہ تھا اور جب فیفت آف آگست ٹوزن نائنٹین میں وہی کام پورا ایک ڈراسٹک انداز میں ہوا تو آپ ایک ملک بتا دیں جس نے کوئی اس طرح کی پوزیشن اختیار کی ہو جس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت انڈیا اس پوزیشن میں تھا کہ وہ فار آور اس مسئلے سے جان چھوڑا سکتا تھا جہاں تک وہاں کے تعلق ہے بھی آپ دیکھیں تین چار دن پہلے فاروق عبداللہ نے جو آپ نے آپ کو بہت بڑا پرو انڈین پالیٹیشن کے طور پہ جاننے میں جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے اس نے پارلیمنٹ لوگ صفحہ میں کھڑے ہو کے تو یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ بات کریں اور یہ کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات کیے وغیر اس مسئلے کا حال ہی نہیں نکل سکتا آپ نے غالباً اس کی وہ سپیچ دیکھی یا نہیں دیکھی اب یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جمہو کشمیر کے پالیٹیشنز کو یا وہاں کی رائیاموں کو انفوینس کرتا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہاں کے پالیٹیشن اپنے مفادات کے لیے اب فاروق عبداللہ کو اپنی صفحہ پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اس صفحہ کے پراسس میں وہ پاکستان کا یوز کر رہا ہے یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں چونکہ بے جبی کے ساتھ مل کے تو حکومت کرنے کا یا وہاں پہ جو فیوچر کی بارگیننگ کی جو اس کی خواہشات تھی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو اس لیے اس نے پاکستان کا آواز جو ہے وہ کھڑا کر دیا کہ پاکستان سے بات ہو نہیں سکتی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یعنی پھر ہم سے بھی جو ہے بات اگر نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا حالانکہ وہ بات اپنی کر رہا تھا بقالت یہ بات وہاں پہ ہے جو وہ بات یہاں پہ ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا اس طرف کی تو اس طرف کا میں سامیتا ہوں کہ پاکستان اور پرو پاکستانی فورسز کے لیے اس طرف سے مراد پاکستان کے زیرے انسام کشمیر میں سب سے زیادہ ڈیپریسنگ پیریڈ جو ہے وہ یہ ہے اور اس لیے میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ذرا وہ ویڈیو اور وہ فوٹوگراف دیکھیں جس میں کہ دیس آدمی جو ہے وہ آزار کشمیر کے سب سے بڑے شہر میں انہوں نے جلوس نکالا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پرو پاکستانی کہتے ہیں اور وہ پاکستان کا جشن آزادی جو ہے بنانے کے لیے جس پہ پوری سرکاری انویسٹمنٹ ہے جس کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ باقیدہ چھوٹی کینسل کی بلکہ سکولوں میں اور سرکاری ایزاروں میں سرکلیشن جاری کیا کہ جی آپ جو ہے وہ آ کے تو یہ سیلیبریٹ کریں تو اس میں جو کالجز سے سٹوڈنٹ وہ نکال کے لے آئے وہ کالج کی جو ہے وہ پریمیسز سے باہر نکلنے کے بعد وہ اپنے نعرے کشمیر بنے گا خود مختار اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے جلوسوں میں چلے کہ وہ احران اور پریشان دیکھتے رہے گے کہ ہم ان کو نکال کے لائے ہیں تو یہ باہر آکے تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا اب یہ موسٹ ڈی پریسنگ قسم کے دور سے گزر رہے ہیں چونکہ ان کے جو کارنامے ہیں اور جس طرح کی پاکستان میں لڑائی جاری ہے جس طرح یومن رائیس وائیلیشنز ہو رہی ہیں جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے گربت بے روزگاری اور مایوسی پھیل رہی ہے پچھلے سال آپ کہتے تھے آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک شوڑ کے بھاگ گئے اس سال سولہ لاکھ سے اوپر جلے گئے جو پاسپورٹ بنانے کا ریشو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے جس قصبے میں چھوٹے سے ٹاؤن میں بیس ہزار پاسپورٹ بنتے تھے وہاں چالیس ہزار بنتے ہیں اور لوگ ہر قیمت پہ یعنی اپنی جان کی قیمت پہ بھی ملک شوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار ہیں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جان بھی چلی جائے لیکن یہاں سے بھاگو تو اتنا جو ڈیپریسنگ قسم کا مول جس ملک کے اندر ہو اور اوپر سے حکمران طبقات گمہ پھر آ کے تو پھر آ کے وہی باتیں کریں کہ جی انڈیا دشمن اور ہم جو ہے ہر قیمت پہ اپنا تحفظ کریں گے ہم جناب جو ہے وہ آخر وقت تک لڑیں گے اور شہید اور فلان تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر جالسازی کے سمرے میں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگ میں سمیتا ہوں کہ اس کو بڑے برے طریقے سے ریجٹ کرتے ہیں جی بشانی صاحب آپ نے انٹرسٹنگ اسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ریسنٹلی جس طرح فاروق عبداللہ بھارت کو ڈراتا ہے پاکستان کا نام لے کے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ آن بورڈ بھی نہ ہو اور عبداللہ آپ فیملی ہو یا مفتی فیملی ہو ان کے بارے میں پاکستان میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ یہ پرو بھارت ہے مگر بھارت کے اندر ان کے بارے یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں اور وہ کھیلتے رہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں مگر آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اصل میں سارا پرابلم یہ ہے کہ وہ چونکہ اب اقتدار میں یعنی پاور میں آنے کا ان کا چانس نہیں ہے تو وہ پھر کبھی ادھر سے ڈراتے ہیں مگر آج کی بھارت کی سرکار ڈرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ بھارت بہت مختلف ہے بھارت بھی مختلف ہے اور آج کی رجیم بھی بھارت کی بہت فرم ہے اور اپنی ڈیسیجنز میں بہت کلیر کلیر ہے کلیریٹی رکھتی ہے اس ساری سچویشن میں آخر میں بشاہین صاحب آج کی ڈسکیشن میں ہم یہ آپ سے انیلیسز لینا چاہیں گے کہ یہ جو باتیں آپ نے بتائیں وہ ہم چھہتر برس بات ویسا ہی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں لیکن آگے آنے والے دو تین سال اگرچہ آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو آؤٹسورس کرتے ہوئے اب مزید ٹائم نکالنا چاہتی ہے یعنی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ کہ چلو جی جتنا وقت گزر جائے اتنا ہی اچھا ہے لیکن یہ وقت کب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے کشمیر کو بیچتے ہوئے اور کتنے سال گزار پائیں گے کیا آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ان کی نظر جو ہے نا وہ پڑ گئی ہے پاکستان کے ان ایسیٹس پہ جو ابھی تک ان کے آتوں سے بچے ہوئے تھے جس میں کہ زمینیں اب دیکھیں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا رقبہ ہے ذریعی زمینیں ہیں جو قابل کاشت ہیں یا ان کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے اس طرح کی جو ہے انہوں نے اب اس کو جب بیچنے کا وہ شروع کیا ہے پراسس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت آخری حد تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے پیچھے پرائیم منسٹر کی باقی تھا ایک بہت امپارٹن قسم کی سابق پرائیم منسٹر کی اب تو سابق ہو گیا کل سے وہ اس نے کہا کہ جی ہمیں سعودی عرب اور یو اے ای نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیشہ آ کے کرز مانگتے رہتے ہیں جو اب ہم آپ کو نہیں دیں گے تو آپ جو ہے وہ جا کے تو وہاں پہ جو ہے وہ منصوبے شروع کریں تو ہم ان میں انویسٹمنٹ کریں گے تو اس لیے ہم نے جو ہے یہ ذریعی منصوبہ شروع کیا ہے جس میں کہ وہ اس سکیل پہ ایک بات کر رہے ہیں کہ تیس تیس ہزار جانور جو ہے ایک ایک فارم میں جو ہے نا وہ پالنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا کے جو ہے وہ سب سے بڑے فارمز وہاں پہ ڈیولپ ہونے کی بات ہو رہی ہے تو اس حساب سے یہ احساسیں بیچ کے تو یہ زیادہ زیادہ تین سے چار سال گزارہ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ باقیتہ کرائیسی شروع ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو جو ہے فار سیل ہیں اس میں تو آپ ناکت پیسہ لے کے اٹھائیس تریس تیس بلین ڈالر تو آپ اپنی ایشیاں یا اپنے فارن جو آپ کے کرزے ہیں اس وقت پاکستان جو ہے وہ آگلے چھ مہینے میں اس کو کم از کم بیس بلین ڈالر جو ہے وہ ادا کرنے اس طرح کی چیزوں سے وہ ہارڈلی میٹ کریں گے یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کوئی بہت بڑا کوئی بوسٹ آنے والا ہے اور وہ جو ہی جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئے گی تو ایک نیک رائسز پیدا ہوں گے چونکہ اس طرح کے منصوبوں سے اب کسی طریقے سے بھی عوام کو نا تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور نا اندہ ہو سکتا ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے اب جو ہے وہ زوال کا ٹائم آ گیا ہے اور اگر یہ پاکستان میں کسی بنیادی تبدیلی کی طرف نہیں جاتے اپنی مرات ختم نہیں کرتے یہ جو ان کا بیجٹ ہے اس کو ریالوکیٹ نہیں کرتے تعلیم اور صحت پہ بجٹ نہیں لگاتے دیفنس سے نکال کے تو دیگر جو تعلیم ہے صحت ہے یا غربت ہے اس کو ختم کرنے پہ نہیں لگاتے تو یہ کرائسز مزید گہرے ہوں گے اور یہ انہی کرائسز کا شکار ہوں گے اس حساب سے دیکھ لیں تو یہ آخری لوگ لگتے ہیں مجھے کہ جن کو جو ہے یہ دھچکہ برداشت کرنا پڑے گا بہت شکریہ بشانی صاحب آج ہم چھتر برس کے بعد پاکستان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور چلتے چلتے میں تھوڑی سی کومنٹری آپ سے لینا چاہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید اب آخری کچھ ٹیک اولڈر رہ گئے ہیں جو شاید اس طرح سروائیو کر پائیں اور پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے اور آپ کی کومنٹری مختصر یہ لینا چاہوں گا کہ بھارت ان چھہتر برسوں میں کہاں سے کہاں آگے چلا گیا اوپر چلا گیا کیسے دیکھتے ہیں اس کے سفر کو نہیں بھارت کے حوالے سے تو یہ اب دنیا بیرمین جی کنسنسس اف اپینین ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک سیکس سٹوری بن گیا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کے اندر جتنے مسائل تھے وہ سارے حل ہو گئے غربت ختم ہو گئی اب وہاں پہ جو طبقاتی تقسیم ہے یا اس طرح کے جو چیلنجز ہیں لیٹریسی ہے اس طرح پر اسماندگی ہے بہت سارے ان کو چیلنجز اب بھی درپیش ہیں اور definitely ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے بھارت کی جو موجودہ سوسائٹی ہے اس کو ایک ترقی افتہ سوسائٹی میں بدلنا ضروری ہے یہی فرق ہے ترقی پذیر اور ترقی افتہ دنیا میں کہ ترقی افتہ دنیا نے یہ سارے جو ہمارے مسائل ہیں جس میں تعلیم ہے صحت ہے صفائی ہے اور یہ جو پسماندہ پسماندہ قسم کی سوشو ایکنامک سیٹنگز ہیں ان کے خلاف ایک سیکسیس فل قسم کا وہ کیا ہے لیکن بھارت جو ہے وہ چہتر سال میں ایک سیکسیس سٹوری کے طور پر اوبرا ہے اس وقت جو ہے وہ جتنے آپ کے انڈیکیٹرز ہیں انٹرنیشنلی ایکنامک سپیسیفکلی جو انڈیکیٹرز ہیں ان میں جو ہے وہ اس وقت بھارت نمبر ون جا رہا ہے اور جس تیزی سے وہ چھلانگیں لگا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آہندہ جو ہے دو تین برسوں میں اب وہ تھرڈ لارجسٹ جو ہے ایکانومی تو اس حساب سے بن گئی ہے پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے لیکن انفیکٹ جو پوٹینشل ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں دوسری طرف اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھیں بھارت میں تعلیم کو دیکھیں اور جس طریقے سے اس کی کریڈبلیٹی ڈیولپ ہو رہی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور میتھ اور فیزکس میں تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک سیکس سٹوری ہے اور پاکستان کو اس سے سیکھنا چاہیے لیکن اگر وہ یہ سیکھتے ہیں کہ بھارت نے انیس سو نوہ میں جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا پراسس کیا تھا تو ہم بھی زمینیں بیچ دیں تو یہ پھر الٹا سیکھنے والی بات ہے چونکہ بھارت نے جو پرائیویٹائزیشن کیا تھا اس میں ہر چیز پر کنٹرول آج بھی بھارت کی ریاست کا ہے پورا فیفٹی ون پرسنٹ یا ہنڈر پرسنٹ اس نے کسی کو نہیں دیا جبکہ یہ جو ہے یہ زمینیں بیچنے کے عمل کو جس طرح ہمارے ہاں دیاتو میں جنہوں نے وہ اوور سپینڈنگ کرنے والے کچھ زمیندار گرانے ہوتے ہیں اور بلاخر زمینیں بیچ کے تو کرزیں اتارتے ہیں وہ آلت ہو گئی ہے پاکستان کی بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے درست کہا اور میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے ہی شو میں وقت نکالا اور بھرپور طریقے سے بات چیت کی بیورز بات چیت سن رہے تھے بریستر حمید بشانی صاحب کی انہوں نے آخر میں جو بات کی کہ بھارت چھتر برسوں بعد ایک سکسس سٹوری ہے اور پاکستان بدقسمتی سے چھتر برسوں بعد ایک فیلڈ سٹیٹ کے طور پر سامنے آ چکا ہے اور بھارت کے حوالے سے پوری دنیا کا یہ خیال ہے کہ یہ سینچری بھارت کی سینچری ہے برحال دونوں دیشوں کو ہم مبارک بات دیتے ہیں لیکن یہ مجھے اندازہ ہے کہ بھارت کی عوام تو مبارک بات کو دل سے تسلیم کرے گی اور وہ اس کے ڈیزرب بھی کرتے ہیں پاکستان کی عوام اس وقت لاسٹ ہے یوم سیاہ منا رہی ہے اور پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مبارک بات کیسے لیں چونکہ عوام کے پلے تو وہاں کچھ نہیں پڑا چاہے پاکستان کی کوٹ ان کوٹ مین سٹریم لینڈ ہو چاہے وہ پاکستان کشمیر ہو مسائل جھوکے تو ہیں بلکہ تباہی کے دہانے کی طرف تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور آلماس وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ میوسی بے انتہا ہے اور وہاں کے چیوڑا عامی سٹاف یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ میوسی سے باہر نکلنا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ کہ میوسی سے نکل پاتے ہیں یا نہیں آج کی بات یہ میرے ساتھ اور بیسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی